ہندو مہا سبھا کے نیتا کملیش تیواری کے بیان کو لے کر دیش بھر میں ہنگامہ مچا ہوا ہے لکھناو سے لے کر بھوپال تک مسلمان ویرود پردرشن کر رہے ہیں اصل میں اتر پردیش کے مرشت منتری آزم خان نے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ آر ایس ایس میں لوگ اس لیے شادی نہیں کرتے کیونکہ وہ سملنگگ ہوتے ہیں ایسا بھڑکاؤ بیان تھا یہ اس کے ویرود میں کملیش تیواری نے محمد صاحب کے خلاف بیان دے دیا کملیش یہ سمیت جیل میں ہے کملیش تیواری کون ہے جن کے بیان کو لے کر یہ ہنگامہ مچا ہوا ہے وہ دیکھئے کملیش تیواری ابھی لکھنو جیل میں بند ہے لیکن دیش کے کئی شہروں میں ان کے خلاف مسلمان ویرود پردرشن کر رہے ہیں لکھنو سے لے کر بھوپال تک بوال ہی بوال ہے آخر ایسا کیا ہو گیا دو دسمبر کو کملیش تیواری نے سوشل میڈیا پر محمد صاحب کے خلاف آپتی جنک ٹپنی کر دی تھی دیکھتے ہی دیکھتے یہ وائرل بھی ہو گیا اور سڑک پر اس کے خلاف ہنگامہ بھی شروع ہو گیا کملیش تیواری نے آزم خان صاحب کے پلٹوار میں بیان دیا وہ آزم خان صاحب کو کچھ بھی کہتے ان کی نسلوں کو کہتے ان کی فیملی والوں کو کہتے لیکن اس نے اللہ کے نبی کی شان پر اللہ کے نبی کے گھرانے پر اللہ کے نبی کی عزت پر انگلی اٹھائی ہے ہم کسی بھی قیمت پر برداشت نہیں کریں گے اکھیل بھارت ہندو مہا سبھا نے پہلے ہی یہ اسپشٹ کر دیا تھا کملیش تیواری ہندو مہا سبھا کے ایک سادھارن کارج کرتا ہے اور انہوں نے جو کہا ہے وہ ان کے نیجی بیچار ہیں وہ ہندو مہا سبھا کا بیچار نہیں ہے اب تک یوپی کے دو درزن زلوں میں کملیش کو فانسی دینے کی مانگ کے سمرتھن میں پردرشن ہو جگے ہیں آخر یہ کملیش کون ہے جو خود کو ہندو مہا سبھا کا راشترے کارکاری ادھکش بتاتا ہے بیتالی سال کے کملیش کا اصلی نام لکشمی کانت ہے کملیش تیواری اپنی سکول کے دینوں سے ہی اگر ہندو وادی ویچار دھانا کے سبھا کا بن گیا تھا اور جب وہ مہج 22 سال کا تھا تب ہی اس نے اپنے گرہ جلے سیتاپور میں ہندو ٹائگر فورس نامز کے ایک سنگٹھن بنایا تھا کملیش تیواری پہلی بار 1997 میں جیل گیا اس نے اترپردیش کے سیتاپور میں مسلم بھارت چھوڑو آندولن شروع کیا تھا جیل سے چھوٹتے ہی اس نے شادی کر لی اور پھر کملیش ہندو مہا سبھا میں شامل ہو گیا اور یوپی کا مہا سچیو بن گیا اب اس نے لکھنو آنا جانا شروع کر دیا 2012 میں اس نے لکھنو سے ویدھان سبھا کا چناؤں بھی لڑا کملیش کو صرف سترہ سو ووٹ ملے لکھنو کے خوشید باغ میں اکھل بھارتی ہندو مہا سبھا کا دکتر ہے یہ وہ کرسی ہے جس پر عام طور پر کمرے ستیواری بیٹھا کرتے ہیں اور اس کمرے میں کئی چیزیں ہیں ناثور آم گوڑ سے مہاتمہ گاندی کے ہتیارے جو ہیں ہتیا کرنے والے ان کی تصویر بھی ہے ساتھ میں ویر ساورکر کی بھی تصویر ہے کتابوں میں دیکھیں گے تو قرآن مجید سے لے کر کے ستیارت پرکاز جو ہے ویسی کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں جیل جانے کے بعد سے اب ان کے ساتھیوں نے اور ان کے گھر کے ساتھیوں نے اس آفیس کا کام کاج ایک طریقے سے سنبھال لیا ہے ہندو مہا سبھا کے دفتر میں ہی کملے شتیواری کا پریبار بھی رہتا ہے ویسے تو وہ سیتا پور کا رہنے والا ہے اس کے تین بیٹے ہیں اور پتنی کرن بھی ہندو مہا سبھا کے لیے کام کرتی ہیں وہ مہلا سبھا کی پردیش ادھیاکش ہے وقالت کی پڑھائی بیچ میں ہی چھوڑ دینے والا کملیش آٹھ بار جیل جا چکا ہے اب تک تقریبا میرے نظر یہ میں کملیش تیواری کے سر پر لگنے والی قیمت تیس کروڑ سے زائد پہنچ چکی ہے اور مسلمان تیس کروڑ نہیں اگر عربوں کھربوں دولت بھی لٹانی پڑے اللہ کے نبی کی عزت اور ناموس کے لیے ہم لوگ لٹانے کے لیے تیار ہیں سوال تو یہ بھی ہے کہ جب کملیش تیواری کو جیل بھیس دیا گیا ہے تو پھر وہ کون لوگ ہیں جو مسلمانوں کے ویرود اور ہنگامے کو ہوا دے رہے ہیں